ناظرین سلام علیکم میں جاننا چاہوں گا قبلہ سلام علیکم قبلہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک گستاخ جس نے امام زمانہ کے حوالے سے کچھ گستاخی کی ہے ناظرے با کلامات اختیار کیے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کے بارے میں دیکھئے وہ شکیل نجدی لانتی اس کے لئے جس دن اس کا بیان میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا میں نے اسی وقت باقیدہ مذہبتی بیانی جاری نہیں کیا بلکہ میں نے مومنین سے اپیل کی کہ اس کے خلاف پورے ملک میں ویسے ہی ایف آئی آرس ہوں اور ویسے ہی مظاہرے ہوں جیسے مخالف قرآن اور مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مظاہرے اور ایف آئی آرس ہو رہی ہیں جس طریقے سے اس مردود و ملون نے امام زمانہ کی شان میں نازبہ جملے کہے اور اس سے اس نے اپنی یہ ثبوت دیا اہل بحث سے اداوت کا دیکھئے یہ تو سب مانتے ہیں کہ چاہے جو بھی مسئلہ کو چاہے جو بھی فرقہ ہو سب یہ مانتے ہیں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے ہمارا جو فقہ جعفری ہے ہم فقہ جعفری کے حساب سے ہم یہ مانتے ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ یہ مانیں گے کہ پیدا ابھی نہیں ہوئے ہونے والے ہیں اور جو دس پارے کی بات کی ہے کہ دس پارے لیے ہوئے بیٹھے میں تو اس پر کوئی ہمارے یہاں عقیدہ نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پاک کا کوئی بھی پارہ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کے پاروں کو لیے بیٹھا ہوا ہے انہیں نے پورے ہمارے مسلک کو ہمارے پورے فقہ جعفری کو ہمارے پورے عقیدہ امامت کو ٹھیس پہنچائی ہے لہٰذا میں نے آل انڈیا شیعہ پسلا بورٹ سے باقیدہ اپنے لیگل سیل سے یہ بات کہی کہ فوراں اس کے خلاف جتنی سخت سخت کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے خلاف کاروائی ہو کل اس کا ایک ویڈیو میری نگاہ سے ضرور گزرا جس کے اندر وہ معافی کی بات کر رہا ہے دیکھئے مسئلہ کیا ہے کہ آپ جب چاہیے ہمارے عقیدہ کا مذاق کھلا لیجئے اور جب چاہیے آپ معافی مانگ لیجئے سوال یہ ہے کہ امام زمین کو پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور آپ نے حجت اللہ کے خلاف جو راسخونہ فیل علم ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے آپ نے اس کی شان میں گستاخی کی تو آپ معافی کس سے مانگ رہے ہیں اور سوال یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے ہم باقیدہ اس کے لئے قانونی کاروائی کریں گے میں آپ کے بنارس کے عزدار چینلز کے حوالے سے جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو باقیدہ آل انڈیا شیعہ پسنا بول یا مان جھاقیر اس کو کبھی معاف کرنے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس کو یا مخالف قرآن کو یا مخالف رسول کو یا مخالف امام کو ہم کہیں معاف کرنے کی دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اگر سے کوئی اس بات کی سامنے آگے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو معاف کیا تو آپ نے کیسے معاف کیا ہمارے مراجع کرام بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نجا فائقوں میں جہاں مراجع کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا معاملہ ان کے سامنے باقیدہ پیش ہو رہا ہے اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہی ہم سب کا فیصلہ ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے آل انڈیا شیعہ پرسناللہ بوٹ کے جنرل سیگریٹیج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ